بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ورڈ یوز کر رہے ہیں انٹرپنور کا وہ بھی ہیں اور وہ پاکستان میں جو ایک زبردست قسم کی سواری چل رہی ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اس میں گھماتے ہیں ایک پڑے لکھے جہاز والے لیکن اس جہاز کی تفصیل وہ آپ کو خود بتائیں گے آج کے جو میرے مہمان ہیں ان کا نام ہے آدل السلام علیکم آدل وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آدل آپ شکر اللہ دے سر اچھا آدل سب سے پہلے تو آپ اپنا پورا نام بتائیے اچھا آدل اوکاش اچھا آپ اپیرنٹلی جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں اسے اور آدل نام سے تو ہمیں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اوکاش جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ نام نہیں ہے what is اوکاش ایک چلی سر اوکاش میرا میرے ابو جوتے ہیں وہ میرا پورا نام آدل اوکاشا رکھ رہے تھے اچھا اوکاشا آدل اوکاشا تقریبا اوکاشا تو آخری میں بس سٹھ پکٹ میں اے ڈالنا بھول گئے تھے نادرہ والے اے ڈالنا بھول گئے تو آدل اوکاش پر چلتا ہے تو ابھی تو کوئی نام چلے آدل اوکاش چلیں ایک پہچان بن گئی الگ آپ کی میں اسی میں کنفیوز تھا کہ یہ آدل اوکاش آدل ایک ڈیفرنٹ نام ہے اور اوکاش ایک ڈیفرنٹ نام آ رہا ہے اور حیرت نادرہ پہ بھی ہے نادرہ جو ادارہ ہے اس پر کہ وہ آخر کا جو ہے تھا اوکاشا کا وہ بھول گئے اگر نادرہ کے آخر کا ہے بھول جائیں تو وہ تو نادر ہو جائے گا تو یہاں پر تو بہت مشکل ہو گئی نا اگر اوکاشا کو انہوں نے اوکاش کر دیا ہے تو میرے خال سے اس کی بہت احتیاط رکھنی چاہیے یہ پوری ایک زندگی کا ایک سوال ہوتا ہے پوری لائف کا سوال ہوتا ہے اچھا آدل آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ایڈوکیشن جو ہے آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی کس شہر میں ہوئی ہوئی میری ایڈوکیشن کراچی کیماری سے ہوئی ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے پروفیشنل لائف میں بھی قدم رکھا تعلیم چل رہی تھی اور آپ پروفیشنل لائف میں بھی آگئے ہیں آپ پروفیشنل لائف میں بھی جائے لگتا ہوں اس کا کیا ریزن تھا دل کیا وجہ تھی اس کے سر کچھ گھر کے آلاد بھی ایسے تھے کہ مجھے ساتھ میں رکھشہ چلانا پڑا مطلب مدد کرنا بڑی فائننچلی گھر میں بلکل سر کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم میرے ابو بھی کیڑل بھی کے ملازم ہیں لیبر پورٹ میں ٹھیک ہے ہم لوگ پانچ پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو سکول میں پڑھ لے تو اس میں تو ساتھ میں میں سکس کلاس میں تھا ساتھ میں میں نے رکھشہ چلا نا تو آپ کا لائسنس تھا سکتا نہیں لائسنس تو ابھی تک بھی نہیں ایسا نہیں لائسنس والے پر دیکھ لیں یہی ہے وہ جس کا لائسنس نہیں ہے تو لائسنس کیوں نہیں بنایا ابھی تک ٹائم نہیں ملا بس سر یہ پچاس سو پہ کام چل جا دے ضرورت کے اچھا تو اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے تو پھر مہاشرے کا کیا ہوگا کہ پچاس سو پہ کام چل جا دے لینے والے سر ابھی انہوں نے خود دے اچھا لیکن وہ آیت اور حدیث تو دونوں کے بارے میں لینے اور دینے دونوں والے راشی اور مرتشی دونوں کے لیے اس طرح کچھ نہیں ہوا ہے جب پچاس سو تک ہی رہی ہے تقریباً دو تین مرتبہ مجھے پکڑا گیا اچھا تو اچھا باقیوں بھی کرتے ہیں باقی کار بائیک والے کو پکڑ لیتے لیکن رکشے والے کو اتنا نہیں پکڑ لیتے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مزدور ہیں انہوں نے کیا کمائے ہوگا تو میں اس کو کیوں پکڑ لیتے ہیں اس کے علاوے خطرناک سواری بھی ہے یہ کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی چڑھ بھی سکتی ہے بہت خطرناک سواری بھی سکتی ہے ناظرین آپ نے میرے دوسرے چینل پہ یقینا رائڈنگ ان رکشہ جو ایک میری ویڈیو تھی وہ دیکھی ہوگی جو میں نے پانچ چھے جگوں کا جو سفر تھا وہ رکشہ میں بتایا اور خاص طور پر بارش میں اس وقت آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ کسی بہیرہ میں کسی بڑے اوشن میں کسی کشتی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کراچی میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں رکشہ میں ہمیں اندازہ ہے کہ عادل کس طرح سے رکشہ چلاتے ہیں لیکن عام طور پر رکشہ میں یہ خوف ضرور رہتا ہے اچھا عادل آپ ماشاءاللہ سے جو رکشہ چلا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ تو آپ کی پروفیشنل لائف شروع ہوئی یہاں سے تعلیم آپ نے جب کی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ کوئی جو کورسز وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کی ہیں ہاں کیے میں نے ٹی سی ایف کی طرف سجھے نا ایکسس پروگرام ہوا تھا ہمارے دوہزار دوہزار دس سے بارہ تک دوہزار دس بارہ کا ٹھیک ہے دو سال کا تھا تو وہ بھی میں نے کیا تھا اچھا یعنی آپ یو ایس فنڈڈ پروگرام کے علم نس بھی ہیں جی جی بالکل رائیٹ تو وہ کیسا رہا تب کیسا رہا وہ پروگرام آپ کو کچھ اثر پڑا اس کا آپ پر بہت اچھا پڑا اچھا 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 توڑا 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 کم کم سو اس پروگرام کے اس اثر کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ انگلیش توڑا توڑا سیکھا کچھ اور آپ کی اثر پڑا کوئی اور موٹیویشن آپ کو ملی ہو سر اصل میں ہم لوگ پٹان لوگ ہیں تو ہمیں کبھی زندگی میں جینا انگلیش کبھی سنے ہی نہیں تھا بولی تھی سنی نہیں تھی سنی تھی تو بولی نہیں تھی اچھا ٹھیک ہے تو جب میں وہاں گیا تو میں نے وہاں سے کافی کچھ سیکھا انگلیش کے کچھ ورٹ سیکھے کچھ توڑا بہت بولنا بھی سیکھا اور ہمارا ماحول بھی ایسا نہیں تا گر میں تاکہ ہم انگلیش میں بات کریں ہمارے گر میں بھی جینا پشتو سپیٹنگ ہے تو ابھی تک ہماری پشتو ہی چاہتی ہے اچھا عادل آپ کے بارے میں میں نے سنا تھا ایک ایکٹیویٹی آپ کی ایسی تھی کہ جس میں اور وہ بڑی متاثر کرنے والی ایکٹیویٹی تھی آپ کیونکہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ فائننچلی تھوڑے پروبلمس چل رہے تھے جس وقت آپ نے کام بھی شروع کیا ایک بار آپ لیٹ ہو گئے تھے گھر پہ پروگرام سے جاتے ہوئے ایکس سے اور وہ ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ نے وہ جو اماؤنٹ تھا اس کا اس کو بچانے کیلئے آپ پیدل گئے تھے جی جی صاحب اچھا تو مطلب یہ تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین کو اس طرح سے بتائیں کہ وہ ایک موٹیویشن ہے نا یہ ایک ایسی موٹیویشن ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کا اتنا خیال رکھ رہے تھے اتنا لحاظ رکھ رہے تھے کہ آپ نے اور وہ کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا تھا اور جب آپ لیٹ ہوئے تو جب پتا چلا اس دن کوئی کچھ پروٹیسٹ وغیرہ چل رہا تھا شہر میں جس کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے تھے نہیں مجھے جو اماؤنٹ ملی تھی ایکسیس والے کی طرف سے تو مجھے یہ لگا کہ اس پیسو چینہ میں کچھ خرید دوں کچھ اپنے گھر میں کچھ راشن وغیرہ ابو کو دے دوں ایک سپورٹیو ہینڈ گھر میں بن جائیں گے وہ کافی لیٹ ہو گئے تھے میں تقریباً گھر پہ گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا لیٹ پہنچا تھا آپ کے ٹیچر سے ہماری بات دیتے ہیں انہوں نے کہا تھے کہ گھر سے فونز آ رہے تھے کہ وہ نہیں پہنچے بھی تک تو میں اس ٹائم میرا پاس موبائل بھی نہیں تھا تو میں وہاں سے پیدل نکل کے کماری پیدل آیا تھا اور وہ ایک مطلب میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک آپ کی موٹیویشنل سٹوری بنے ہیں دیکھیں بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر اس وقت سٹیج پر موٹیویشن اپنی سنا رہے ہوتے ہیں ان کی طرح موٹیویشنل سپیکر کو سامنے لے کر آئیں ان کی طرح کی موٹیویشنل سٹوری سامنے لے کر آئیں جو کہ واقعی کسی کیلئی موٹیویشن بنتی ہے ایک انسان جو کہ سٹیج پر کھڑا ہو کر موٹیویشنل سٹوری سنا کے یا موٹیویشنل سپیکنگ کر کے لوگوں کو بات سکھا دے دو گھنٹے بول کر پیسے کما کر لے جائیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی نہ ہو تو وہ ایکچوال موٹیویشنل سپیکنگ یا موٹیویشنل سٹوری نہیں ہوتی موٹیویشنل سٹوری یہ ہوتی ہے جو اس بچے نے کی تھی اچھا آدل آپ رکشہ چلاتے ہیں پورا دن جی پورا دن اور کاف جب میرے پاس پانی کا موٹر بنا لیتا ہوں آہا تو اس کا بھی جب کوئی بول دیتے تو وہ بھی میں جا کے کر لیتا ہوں ریپیئر کر لیتا ہوں گریج تو اس کے کتنے پیسے لیتے ہیں بز آج کل جو ہے نا پانچ سو چار سو رپے مضبوری چل رہی ہے اور سامان وغیرہ لگ سامان تو جس کا موٹر اور ہی لائے گا اچھا وہ اگر مطلب آپ سے کہے کہ سامان اور یہ چیزیں بھی آپ کریں اچھا وہ اندازم لمسم کتنے میں ہو جاتا ہے لمسم تقریباً سات سو آٹھ سو تک ہو جاتا ہے اچھا یہ تو کم میں ہو جاتا ہے کوئل وغیرہ اس کے اگر جلے میں ہو یا وہ تو وہ تو مہنگا پڑے گا نہیں نہیں وہ پانی کی موٹر وال وغیرہ اچھا پانی کا پمپ اچھا پمپ صحیح کر لیتے ہیں پلمرز کا جو وہ پسٹن وغیرہ اچھا گریج گریج تو دیکھیں آپ نوٹ کر لیں ان کا میں پھر اگر کوئی کسی کو چاہیے ہو تو نمبر بھی دوں گا علاقے کے اندر اگر کسی کو ان سے کام کروانا ہو تو ضرور کروائے گا اچھا آدل مجھے آپ یہ بتائیں آپ بچپن میں کیسے تھے شیطان تھے شیطان تو نہیں کہیں شریر سے شرارت کرنے والے بچے تھے یا سلجہ ہوا تھے چپ چپ رہنے والے ابھی تک میں چپوں بچے اچھا تو وہ اس کی وجہ کیا تھی بیدائشی بوڑے تھے آپ نہیں بوڑے نہیں تھے کوئی شوک نہیں تھا رو گڑی تھی آپ رو گڑی تھی بڑا بابا تھے اچھا شرارتیں آپ نے نہیں کی کبھی کوئی نہیں کی شرارت شرارت ایک مرتبہ اس طرح کی تھی ابھی تک وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کل کی ہے ارے کیا شرارت تھی وہ تقریباً اس آٹھ سال یا نو سال کا تھا تو چھوٹے عید کا دن تھا اچھا ہم لوگوں نے بم بم لیا تھے اچھا ایک روپے کے ایک بم ملتا تھا اچھا 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 اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا شروع میں تو وہ شرارت میں نے اس طرح کی تھی مجھے تو پتہ نہیں تھا چھوٹا بچے تھے اچھا 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 ابھی تک گھر آئے نہیں میں تو ڈر کے مارے گھر جا رہے نہیں تھے کہ ابھی ابھی مارے گا تو آدمی کو پتہ نہیں پی ربو کہ کیا بات ہوئی آپ اس میں جب میں گھر گئے تو ابھی مجھے دیکھ خصہ بھی ہو رہا تھا ہس بھی رہے تھے بلتے تم نے کیا کیا تھا میں نے بولا ابھی وہ غلطی سے چلا گئے میں نے جانبوچ کی نہیں کیے اور اس ٹیم میں رونے لگ گئے تھا ناظرین یہ عید کے دن آپ خود سوچیں وہ تو چلے بچے انہوں نے تو بچپن میں ایک حرکت کی جو غلط تھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن وہ شخص جو عید کے دن دیوار کے ساتھ بیٹھ کر یہ حرکت کر رہا ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا اور اتنی محنت اگر وہ یہ کر کے کر رہا ہے کہ اس بچے کے گھر کا پتہ پوچھ کے اس کے گھر تک پہنچ گیا معلوم کرنے کے لیے تو اتنی محنت اگر وہ وہاں دیوار کے پاس کام کرنے سے پہلے گھر چلا جاتا آپ نے فارغ ہو کے آ جاتا تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا تو یہ آپ کو ابھی تک یاد ہے وہ چلا رہا ہے تو آئندہ کبھی آپ نے سوچا کہ نہیں کرنی یہ چلا رہا ہے کیونکہ ابھی تو پھر اس میں بچیں گے نہیں اب تو بم بھی بڑے بڑے ہوں گے اچھا آپ گرامے وغیرہ ٹی وی دیکھتے ہیں بہت کم دیکھتا ہوں صاحب جتنا کم دیکھتا ہوں اس میں کیا کیا دیکھ لیتا ہوں بس سر ہولی ورڈ کی فلمیں دیکھتا ہوں اچھا ما شاء اللہ کون کونسی وہ پاسٹ ان پیورس بہت شوق سے دیکھتا ہوں اچھا یہ میرے خال سے اس کی ہے وین ڈیزل اور روک کی کس کی وین ڈیزل اچھا رائٹ گوین ڈیزل وین ڈیزل وین ڈیزل اور کون ہے صاحب روک روک وہ جو ریسلر بھی تھا ریسلر بھی تھا رائٹ پول والکر بھی تھا سیون تک پول والکر ہوتا ہے اچھا سیون میں جینا ڈیزل ہوتا تھا رائٹ تو یہ فاسٹ ان فیوریس کی پوری سیریز تھی پوری سیریز تھی سب دیکھیں آپ نے سب دیکھیں مطلب آپ ایکشن موویز کے وہ دے ایکشن موویز اصل میں یہ جینا کار وغیرہ ریس تو میں ڈریور بھی تھا تو مجھے شوق اچھی لگتے ہیں تو رکشہ آپ کا اپنا ہے رکشہ اپنا ہے تو کبھی کسی کو مارا تو نہیں ہے نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرے ایک دو مرتبہ کو مطلب بچت ہو گئی تھی نہیں بچت ہو گئی تو نقصان تو گاڑی کا گاڑی کا تو نقصان بہت ہوا تھا زیادہ ہوا ہے احتیاط ضروری ہے اسی لئے کہتے ہیں لائچنس ہو تو اچھی بات ہوتے ہیں اچھا پورانی موویز وغیرہ نہیں پورانی موویز نہیں دیکھتے فاد مصطفی کی ایک مووی دیکھتی نامعلوم افراد نامعلوم افراد تو ان میں پسند کون ہے آپ کو ایکٹرز میں فاد مصطفی اچھے لگتے ہیں اور ایکٹریس میں اداکاروں میں اداکاروں میں ایک ڈراما دیکھتا ہے میں نے سنگ اہار اچھا اس میں تو بہت ساری تو اس میں بہت ساری تھی اس میں مجھے اداکار کا سنگے آہن یا سنفے آہن سنفے آہن سوری سنفے آہن تو اس میں بہت اداکاری تھی تو اس میں مجھے پتھان تھی شاہستہ اچھا تو وہ بہت اچھی لیکن جو وہ بنی تھی پتھان جو بنی تھی کوئٹہ والی یا وہ پشاور والی یمنا زیدی نام شاید مجھے اس کا اپنا نام یاد نہیں لیکن ڈرامے میں اس کا نام شاہستہ تو شاہستہ جو ہے وہ یمنا زیدی ہیں اس کے علاوہ دنانیر تھی اس میں پاڑی ہو رہی ہے والی جو ہیں یہ میہم ہے یہ ہماری گاڑی اور پاڑی ہو رہی ہے وہ بھی تھی اس میں بہت ساری مطلب ایک اچھی خواستی کبرا خان تھی اور اچھا کھانے میں کیا چیز آپ کو پسند ہے کھانا شوق سے کھاتے ہیں کھانا الحمدللہ تو کیا چیز آپ کو زیادہ پسند ہے کھانا یہی بریانی بریانی کونسی بیف کی چکن کی بیف کی زیادہ اچھی لگتی ہے تو میٹھے میں کیا لے لیتے ہیں میٹھے میں چم 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 کون سا والا ہوتا ہے وہ وایٹ والا چاشنی ہوتی ہے اچھا جب ہم دیکھتے ہیں آپ جب میٹھا بھی لے رہے ہیں نمکین بھی کھا رہے ہیں زبان بھی آپ کی میٹھی ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ زندگی میں جب کرتے ہیں تو آپ اسے شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور اللہ کے درمیان رہے وہ کمیونٹی سرویس جو ہوتی ہے تو وہ آپ نے زندگی میں اس کو آپ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں کرتے ہیں اچھا لگتا ہے وہ کرنا آپ کو بلکل بہت اچھا لگتا ہے کوئی ایسی آپ کی سرویس جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ میری بہترین سرویس ہوتی ہے سر اصل میں جینا ہماری سرویس الحمدللہ مسجد کے ساتھ جائے ہیں اچھا تو مسجد کے ساتھ بہت باغ دل کرتے ہیں جو ہم سے ہو سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر کمیونٹی میں ہم بات کریں کمیونٹی میں بھی خدمت خلق کر لیتے ہیں کیونکہ مسجد میں تو میرے خالق سے ہر مسلمان چاہے گا کہ میں کروں خدمت اللہ کے گھر کی خدمت کروں کمیونٹی کے اندر خدمت خلق سے مطلب آپ امداد کرنا لوگوں کی اس طریقے سے کرتے ہیں اسے تو مالی لحاظ سے نہیں کر سکتے ہیں اخلاقی لحاظ سے ہاتموں ہماری کوئی خدمت ضروری ہو تو وہ کر لیتے ہیں اچھا بیسیکلی آپ پختون خواہ سے ہیں پختون خواہ میں آپ پشتو بھی بولتے ہوں گے تو آپ یقینا پشتو موویز، رامے، سانگز بھی دیکھتے ہوں گے نہیں وہ تو اتنا شوق نہیں رکھتے بالکل شوق نہیں مطلب بچپن میں بھی نہیں تھا نہیں بچپن سے ہمارا گرانہ دین کے طرف ہے شروع سے شروع سے الحمدللہ تو میری شادی بھی ہے میری وائف بھی الحمدللہ حافظ قرآن اور عالمہ بھی ہے ناظرین انہوں نے چانس تھا چوائز پوچھنے کا تو انہوں نے ختم ہی کر دیا مطلب وہ جڑ سے ہی اس سوال کو انہوں نے دوا دیا میرے کہ اس کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا عدل جتنی ہماری یہ اتنی تفصیل سے بات ہوئی اس میں جو رکشا تھا وہ ایک کی ورڈ تھا آپ کا جو رکشا ہے وہ آپ ہر علاقے میں لے جاتے ہیں کراچی میں کہیں بھی لے جاتے ہیں کرایات زیادہ لیتے ہیں یا صحیح لیتے ہیں جو نورمل ہی چھلتا رہتے ہیں اچھا آج کل تو نورمل میرے خال سے ایب نورمل سا ہی ہوتا ہے آج کل تو تھوڑا زیادہ ہوگے کرائے ہمارے ایب نورمل ہوگی بہت زیادہ مہنگا ہوگیا اس وئے اسے کرائے ہم نے بھی تھوڑے بڑا دیا کتنا تھوڑا مطلب سو پہ دس روپے یا سو پہ پچاس روپے سو پہ بیس پیس روپے اچھا یعنی اگر تین سو کا راستہ تھا تین سو چار سو تین سو نوے کا ہوگیا نا تین سو اکسی کا وہ کشور سلطان نے ایک بار کہا تھا نا کہ عجیبت آنگا کے لار اما یا وشیبہ ورطولار اما لارد روپے ومان ایلس اغسطی دینا تو وہ آدل کا بھی وہ کام نہ ہو جائے کہ راستہ روپے کا ہو اور دس لے لیں ان سے انشاءاللہ امید ہے کہ آدل ایسا نہیں کرتے ہوں گے اچھا آدل ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں جتنے بھی ناظرین ہیں آپ کی سیوری کو اس وقت دیکھ رہوں گے سن بھی رہوں گے میں چاہوں گا کہ کوئی میسج آپ کے ذہن میں ہو ہماری کمیونٹی کے لیے ہماری آڈینس کے لیے ہمارے ویورز کے لیے ناظرین کے لیے جو آپ دینا چاہیں جس سے آپ سوچتے ہوں کہ اس کا اچھا اثر پڑ سکتا ہے تو وہ آپ ضرور دیں میسج جی ضرور آپ عمد سے کام لے حالات جیسے بھی ہو حالات تو اپنی فیملی کے ساتھ رہیں تو اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا شکریہ بہت بہت شکریہ عادل مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے آج کے اس انٹیویو کو انجوائی کیا ہوگا جو ہم نے آپ سے سوال پوچھے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر آڈینس میں سے کسی کا یا ویورز میں سے کسی کا کوئی کوئیسٹن تو آپ اس سے ضروری رسپانس کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں کیونکہ آپ بہت بیزی انسان ہیں ماشاءاللہ سے آپ آپ کی پروفیشنل لائف بہت بیزی ہے آپ نے اتنا لمبہ ٹائم ہمیں دیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے انٹیویو کو بھی بہت انجوائی کیا ہوگا اور آدل کی زبردست کہانی سن کر بہترین کہانی سن کر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اسی طرح امد کریں اور مزید آگے بڑھیں اور اللہ پاک ہمیشہ مدد کرنے والی ہستی ہے وہ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں یہ میسج تھا آدل کا بھی اور میری امید ہے کہ اس میسج کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کے اس انٹیویو کو بھی شیئر کریں گے تاکہ اور لوگوں تک یہ میسج پہنچے اور شیئر کرنے سے پہلے لائک آپ نے یقینن کر لیا ہوگا لائک اور شیئر کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا جو ہے وہ تو پھر لازمی ہو جاتا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم اگلی بار کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں سیم چینل پر حاضر ہوں گے چینل کا نام یاد رکھئے ریکلیم یور لیجنڈز چینل کا نام ریکلیم یور لیجنڈز زفر اقبال کو آج کی نشست سے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی اگلی انٹرویو پہ ملاقات ہوگی السلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بات